آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے کہ اگر خواب کے اندر کوئی بھیڑیاں دیکھیں اور خواب کے اندر کوئی بھیڑیے کو پکڑے خواب کے اندر بھیڑیے کو مارنا خواب کے اندر بھیڑیے کا شکار کرنا خواب کے اندر بھیڑیے کا دودھ پینا اور خواب کے اندر بھیڑیے کا گھر میں داخل ہونا گھر سے باہر جانا حملہ کرنا یا اس آدمی کا اس پر حملہ کرنا یا نرمہ بھیڑیاں دیکھنا یا مادہ بھیڑیاں دیکھنا یا اس سے ملتی جلت حالتوں کی کیا کیا تعبیرات ہو سکتی ہیں وہ ہم مستند تعبیریں بیان کریں گے اگر خواب کے اندر کوئی بھیڑیا دیکھیں علام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی ظالم یا مکار دشمن کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات حفاظت فرمائے خواب کے اندر اگر دیکھیں کہ گھر کے اندر بھیڑیا داخل ہو چکا ہے کسی چور کی طرف اشارہ ہے یا کوئی چور گھر کے اندر داخل ہوگا اور یہ حقیقتاً اس کو دیکھ رہا ہوگا اس کو چاہیے کہ گھر کی چیزوں کی حفاظت کریں اور دعاؤں کی کسرت کریں اگر خواب کے اندر دیکھیں کہ یہ بھیڑیے کا بچہ پال رہا ہے بھیڑیے کا بچہ اس کے پاس ہے کسی چور کے نسل کی کسی چور آدمی کے نسل کو یہ پالے گا اور وہ آدمی چور بنے گا یا اس کی اولاد میں سے کوئی چور بن سکتا ہے اس لئے اپنی اولاد کی اچھی سے اچھی تربیت کریں اگر خواب کے اندر دیکھیں کہ بھیڑیے اس کے بستر کے اندر چھپا ہوا ہے کوئی صاحب اقتدار کوئی بڑے عہدے والا شخص اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا پریشان کر سکتا ہے صدقہ وغیرہ کر دے اگر خواب کے اندر دیکھیں کہ بھیڑیے نے اس پر حملہ کیا ہے کسی حاسد یا دشمن کی طرف اشارہ ہے اگر خواب کے اندر دیکھیں کہ اس آدمی نے بھیڑیے پر حملہ گیا ہے اور بھیڑیے کو مار دیا ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حاسدین پر ہمیشہ غالب رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ حاسدین پر اس کو غالب رکھیں گے اگر خواب کے اندر دیکھیں کہ بھیڑیہ ہے اور اس کے گھر کے اندر آ کر اس پر حملہ کر رہا ہے کوئی بڑا افسر یا کوئی بڑا آدمی اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے زلیل و خوار کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استعفار بھی کریں اور صدقہ بھی کر دیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ رد البلا ہوتا ہے اگر خواب کے اندر دیکھیں کہ یہ گھر میں ٹھیرا ہوا ہے اور وہاں پر بھیڑیا آ گیا ہے اور بھیڑیا نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا بھیڑیا اس کے تابع ہے بہت ہی اچھا خواب ہے کوئی بڑا مہمان ان کے گھر آئے گا یا کوئی بادشاہ یا کوئی افیسر یا کوئی بڑے عہدے والا شخص ان کے گھر مہمان بن کر آئے گا اور اس مہمان سے اس کو فائدہ حاصل ہوگا اگر خواب کے اندر دیکھیں کہ اس نے بھیڑیے کا گوشت کھایا ہے اس کا گوشت کھا رہا ہے بہت ہی اچھا خواب ہے کسی ظالم شخص سے مال حاصل کرے گا یا کسی چور کا مال یہ حاصل کر لے گا خواب کے اندر اگر دیکھیں کہ اس نے بھیڑیے کا دودھ پیا ہے کسی پر ترش کرے گا خوف سے امن میں رہے گا یا اس کا جو کام اٹکا ہوا ہے وہ کام پورا ہو جائے گا مقاسد کے اندر کامیابیاں اور کامرانیاں ملنے کی علامت ہے اگر خواب کے اندر دیکھیں کہ اس نے بھیڑیے پر حملہ کیا ہے یا بھیڑیے نے اس پر حملہ کیا ہے اور یہ بھیڑیے سے پچ گیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ حاسدین پر ہمیشہ غالب رہے گا حاسدین اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے اگر خواب کے اندر دیکھیں کہ یہ بھیڑیے اس کے بستر میں چھپا ہوا ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی شخص اس صاحب خواب کے گھر والوں کی عزت کو پامال کرنا چاہتا ہے ایسے شخص پر نظر رکھے اگر خواب کے اندر دیکھیں کہ اس نے بھیڑیے کو مار دیا ہے حاسدین پر ہمیشہ غالب رہے گا اگر خواب کے اندر دیکھیں کہ بھیڑیہ جو ہے بھیڑیہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے مقام میں عزت میں اضافہ ہوگا کسی بڑے آدمے کی طرف سے اس کو کوئی عہدہ ملے گا اگر خواب کے اندر دیکھیں کہ بھیڑیہ کا سر اس کو کسی نے دیا ہے یہ بزرگی پائے گا مال پائے گا اور عزت پائے گا اگر خواب کے اندر دیکھیں کہ مادہ بھیڑیہ اس نے دیکھی ہے مادہ بھیڑیہ ہے اس کو دیکھا ہے تو کسی کمزور قسم کے حاسد کی طرف اشارہ ہے جو اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا اگر آپ نے اس جیسا کوئی خواب دیکھا ہے یا کوئی اور خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں مکمل خواب لکھیے گا کمیٹس میں یا کسی روحانی مسئلہ کے بارے میں پریشان ہے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یا کوئی شریح مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کمیٹس میں لکھیے گا اور مکمل لکھیے گا آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے گی اور ہاں اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جندی سے کر لیجئے گا کیونکہ ہاں پر آپ کو مستند چیزیں ملتی ہیں